بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہ وقبلی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھئے آسان طریقے سے پانچ منٹ سیریز میں سبق نمبر سترہ دوسرا سال مدنی زندگی کا دائیں ہاتھ استعمال کیجئے اب ہم لیتے ہیں دوسرا ہجری سال اس کے تین حصے ہیں بدر و قینقع منافق عبداللہ بن عبی اور قبلہ پہلا حصہ لیتے ہیں بدر و قینقع غزوہ بدر مسلمانوں کو ختم کر دینے کے ارادے سے مکہ سے ایک ہزار مشرقین پوری تیاری کے ساتھ نکلے ادھر مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ جانسار صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے ان کے پاس لڑنے کے لیے بہت کم وسائل تھے بدر کے مقام پر دونوں کا آمنہ سامنا ہوا اسلام و کفر کی یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی جم کر مقابلہ ہوا اور مشرقین کو بھرپور شکست ہوئی ستر مشرقین مارے گئے ستر قید کیے گئے اور چودہ مسلمان شہید ہوئے مشرقین میں ابو جہل کے علاوہ بڑے بڑے لیڈر بھی قتل ہوئے علم غزوہ بنو قینقع جنگ بدر کے کچھ وقت بعد مدینے کے یہود کے ایک قبیل بنو قینقع نے معاہدے کی خلاف ورزی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیت کی اور بغاوت کے سخت انجام سے آگاہ کیا جب ان کی بدماشی اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو رسول اللہ نے سختی سے ان کے علاقے کا گھیراو کیا جو تقریباً پندرہ دن تک جاری رہا آخر کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے رسول اللہ نے انہیں مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا اور وہ سب ملک شام کی طرف چلے گئے علم اسباق و عمل بدر کی جنگ کا سبق یہ ہے کہ افراد کی تعداد نہیں بلکہ پک کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ کام آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی مدد فرماتا ہے اور انہیں کامیابیوں سے نوازتا ہے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا انجام برا ہوتا ہے علم اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ منافق عبداللہ بن عبی جنگ بدر میں مشرقین مکہ کو زبردست چوٹ پہنچی تھی بنو قینقا کے یہودیوں کو بھی مدینہ چھوڑنا پڑا تھا یہ دیکھ کر مدینہ کے بعض لوگ جو ایمان لانا نہیں چاہتے تھے مگر انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا نقصان ہو سکتا ہے تو محض دنیاوی فائدوں کی خاطر وہ مسلمان ہو گئے اندر سے یہ مسلمانوں کے دشمنی تھے یہ لوگ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے اسلام کے بارے میں شکوک پیدا کرتے انہیں منافقین کہا جاتا ہے اور ان کا سردار عبداللہ بن عبی تھا علم اسباق و عمل نفاق بہت بڑا گناہ ہیں اس سے ہمیشہ دور رہیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے قرآن و حدیث و صیرت پڑھ کر نیک علماء اور صالحین کے ساتھ رہ کر دین کے تعلق سے شکوک و شباعت پیدا کرنے والے لوگوں سے پروگرام سے چانل سے پیجس وغیرہ سے دور رہیے علم تیسرا حصہ قبلے کی تبدیلی اسلام کی آمد سے پہلے بیت المقدس ہی اہل ایمان کا قبلہ تھا مکہ میں نماز ارتا کرتے ہوئے بیک وقت بیت المقدس اور بیت اللہ کی جانب رخ کرنا ممکن تھا دونوں کو ایک لائن میں رکھ کر مدینہ پہنچنے کے بعد اہل ایمان بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کرنے لگے مدینہ میں یہ ممکن نہ تھا کہ کعبے کی طرف بھی رخ کیا جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے یعنی کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے ہجرت کے دوسرے سال اللہ نے حکم دیا کہ اب کعبے کو قبلہ بنایا جائے قبلے کی یہ تبدیلیاں لوگوں کے لیے امتحان تھی سورہ البقرہ میں اللہ نے قبلے کی تبدیلی کے اعلان کے بعد فرمایا کہ اب تم کو سارے انسانوں کے سامنے دین کی گواہی دینی ہوگی یعنی اپنے قول و عمل سے انفرادی طور پر یا ٹیم کے طور پر دنیا کے سامنے ہر طرح سے اسلام کو پیش کرنا ہوگا علیم اسباق و عمل اللہ کی عبادت کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے احکام کو مانا جائے چاہے پسند کے خلاف ہو دین کی دعوت کو پہنچانی کی ذمہ داری بہت بھاری ہے اس کے لیے اپنا وقت صلاحیت اور مال لگائیے قرآن و حدیث و صیرت پڑھئے تاکہ آپ یہ کام بہتر طریقے سے کر سکیں علیم اب ہم لیتے ہیں قرآن کو پہلے دور یعنی ایک سے پانچ ہجری میں چودہ صورتیں نازل ہوئی ہیں تقریباً آٹھ پاروں کے برابر تو کم از کم ایک سے پانچ اور اٹھائیس میں پارے کو یاد رکھئے دو ہجری میں چار صورتیں نازل ہوئی ہیں جو یہاں دی گئی ہیں ان صورتوں کو سمجھ کر پڑیئے تاکہ اندازہ ہو کہ مدینے میں اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے اور دین اسلام کے دفاع کے لیے اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کی ہدایات دی گئیں حدیث وہ دن کیسا محرومی کا دن ہے جس میں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی پڑھنے کو یا سننے کو نہ ملے پندرہ بیس سیکنڈ بھی نہیں ہمارے پاس اس خاص کام کے لیے اب ہم عادہ کرتے ہیں مدنی زندگی کے دوسرے سال کا دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی کے حصوں پر اس کی پریکٹس کیجئے بدر و قینقع منافق عبداللہ بن عبی اور قبلے کی تبدیلی بدر منافق قبلہ جزاکم اللہ خیر کوئی اس کا نہ مد بھولیے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے عمل کرنے اور پھیلانے کی تفیق دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ